بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیت ضروریات فیس چیک کریں گے اس پوری تفصیل میں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے قانون میں ترمیم متعارف کروائیں جس سے غیر ملکی باشندوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک میں رہنے کی اجازت دی گئی وہ یہی چیز جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جن کی عمر پچپن سال سے زیادہ ہے وہ پانچ سالہ طویل متی ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں وہ اپنے شریک حیات اور بچوں کی کفالت بھی کر سکتے ہیں کون اہل ہیں اس کے لیے ریٹائرمنٹ ویزا کے اہل ہونے کے لیے رہیشی کے لیے دج زیل میارات کو پورا کرنا ضروری ہے اسے یو اے کے اندر یا باہر کم از کم پندرہ سال کام کرنا چاہیے یا ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی عمر پچپن سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے متجہ زیل چار اختیارات میں سے ایک کو پورا کیا جانا چاہیے ایک لاکھ اسی ہزار درہم یا پندرہ سو مہانہ آمدنی کی کم از کم سالانہ آمدنی ہو تین سالہ فکس ڈپازٹ میں ایک میلین درہم کی بچت ایک میلین کی پراپٹی اختیارات ایک اور دو کا مجموعہ جس کی قیمت تین سالہ فکس ڈپازٹ اور پراپٹی میں کم از کم ایک میلین درہم ہے جس کی قیمت تقریبا پانچ لاکھ درہم بنتی ہے اپلائی کرنے کا طریقہ پہلا قدم اپنے اختیار کا انتخاب کرنا اگر آپ بچت کے آپشن کے ذریعے جا رہے ہیں تو آپ جنرل ڈاریک ٹوریٹ آف ریزی ڈنسی فارن افیر جی ڈی آر ایف اے سے ڈیل کریں گے پراپٹی پر مبنی درخواستوں کے لیے مطالق آتھاتی دوبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ ڈی ڈی ہے جی ڈی آر ایف اے کے لیے آپ کو ویب سائٹ سمارٹ ڈاٹ جی ڈی آر ایف اے ڈی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اے ای پر جانے کی ضرورت ہے انفرادی لانگن کا اختیار منتخب کریں اور ایک نئی درخواست شروع کرنے کے لیے ریجسٹر کریں آپ سکرین پر موجود اشارے پر عمل کر سکتے ہیں اور آن لائن فارم جمع کر سکتے ہیں تاہم ڈی آل ڈی کے لیے درخواست گزار کو درخواست کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ذاتی طور پر ریٹیل اسٹیٹ ریگولیٹنگ ارجنسی کے دفتر کا دورہ کرنا ہوگا کاغذات درکار کیا ہیں چاروں اختیارات کے لیے درد زیل دستاویزات درکار ہیں نمبر ایک درخواست دہندہ اور زیر کفالت افراد کے پاسپورٹ کی کاپی شریک حیات اور بچے نمبر دو شادی کے سارٹیفکٹ کی کاپی اگر آپ اپنے شریک حیات کو سپانسر کر رہے ہیں نمبر تین درخواست دہندگان اور انحصار کرنے والوں کے لیے موجودہ ویزا کی کاپی اگر آپ متحدہ عرب امارات کے رہیشی ہیں نمبر چار درخواست دہندگان اور انحصار کرنے والوں کی ایمریٹس ایڈی کی کاپی اگر آپ متحدہ عرب امارات کے رہیشی ہیں درکار اضافی دستاویزات آپ کے منتخب کردہ اختیار پر منحصر ہے آپشن ایک کے لیے آمدنی پر مبنی درخواست آپ کو ضرورت ہوگی آمدنی کا ثبوت اس دستاویزات میں فائدہ اٹھانے والے کا نام اور آغاز کی تاریخ شامل ہونی چاہیے یہ مطالقہ ادارے کی طرف سے ایک خط ہو سکتا ہے جو آمدنی کا ذریعہ فراہم کرتا ہے جیسے پنشن سکیم یا آپ کے پچھلے آجر کا خط اگر وہ مہانہ ریٹائرمنٹ آمدنی فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی پائدار آمدنی ظاہر کرنے کے لیے معامل دستاویزات چھے ماہ کا بینک اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ میں آپ کی آمدنی کے ذریعہ سے مہانہ پندرہ ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار سالانہ کی کم از کم ڈپازٹ ہونی چاہیے یہ دبائی میں مقیم بینک سے ہونی چاہیے اور بینک کے ذریعے اس پر موہر بھی لگائی جانی چاہیے آپشن ٹو کے لیے بچت پر مبنی درخواست آپ کو ضرورت ہے ریٹائرمنٹ کا ثبوت یہ حکام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ماضی میں ملازمت کر چکے ہیں اور ایک اہل ریٹائر ہیں یہ آپ کے آخری آجر کی طرف سے سروس کا اختتامی خط ہو سکتا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ ریٹائر ہیں اور یہ بتانا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے سال کام کر چکے ہیں یا یہ سماجی خدمات کے ادارے کا خط ہو سکتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں بچت کا ثبوت یہ متحدہ عرب امارات میں مقیم بینک کی طرف سے عربی میں مہر لگا ہوا بینک خط ہے خط میں بتایا گیا ہے کہ ایک میلین درہم کی بچت متحدہ عرب امارات میں واقعی ایک بینک میں تین سالہ فکر دپازٹ میں ہے اور اسے جی ڈی آر ایف اے سے خطاب کرنا ضروری ہے اپشن نمبر تین کے لیے پراپتی پر مبنی درخواست آپ کو ضرورت ہوگی ٹائٹل ڈیڈ کی کاپی ٹائٹل ڈیڈ میں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ پراپتی دوبئی میں واقع ہے کہ اس کی کم از کم قیمت ایک میلین درہم ہے اور یہ کہ یہ درخواست دہندہ کے نام ہے میاں بیوی کے نہیں اگر جیداد کسی کمپنی کی ملکیت ہے تو درخواست دہندہ کے پاس کمپنی کی سو فیصد ملکیت ہونی چاہیے مشترکہ ملکیت کے معاملے میں درخواست دہندہ کا حصہ کم از کم ایک میلین درہم ہونا چاہیے اگر رہن نہیں ہے تو جیداد کو مکمل طور پر ادا کیا جانا چاہیے اور اگر رہن رکھا ہوا ہے تو آج تک کی ادھے کی کم از کم ایک میلین درہم ہونی چاہیے یہ آپ پلان پراپتی نہیں ہو سکتی آپ ایک میلین کی مشترکہ قیمت کے ساتھ متعدد پراپتیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک کہ وہ تمام میارات پر پورا اتریں آپشن نمبر چار کے لیے پراپتی اور بچت پر مبنی درخواست آپ کو ضرورت ہے ٹائٹل ڈیڈ کی کاپی پراپتی دوبئی میں واقع ہونی چاہیے اور ڈی ایل ڈی کی طرف سے جاری کردہ ٹائٹل ڈیڈ ہونی چاہیے اس کی کم از کم قیمت پانچ لاکھ درہم ہونی چاہیے دوسرے میار اوپر کی طرح ہی ہیں بچت کا ثبوت یہ متحدہ عرب امارات میں مقیم بینک کا عربی میں ایک مہر والا بینک خط ہے جس میں بیلنس کی رقم کی تفصیل ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر جہداد کی قیمت پانچ لاکھ درہم ہے تو اسٹیٹمنٹ میں کم از کم پانچ لاکھ کی بچت ظاہر ہونی چاہیے تاکہ کور رقم ڈی ایچ ون ملین یعنی ایک ملین درہم خط میں بتایا گیا ہے کہ پانچ لاکھ درہم ملین کی بچت متحدہ عرب امارات میں واقع بینک میں تین سالہ فیکس دیپازٹ میں ہے اور اسے جی ڈی آر ایف اے کو بھیجنا ضروری ہے اس کی کیا قیمت ہے اگر آپ کی درخواست جی ڈی آر ایف اے یا ڈی ایل ڈی سے مضور ہوتی ہے تو فید درخواست دہندہ کل سین تین ہزار سات سو چودہ اشاریہ سیون فائف ادا کرنا ہوگا یہ رقم ویزا سے مطالق تمام اخراجات کا یہاں تک کرتی ہے باشمول انٹری پرمیٹ ویزا سٹیٹس اجسٹمنٹ ریزیڈنسی اسٹیمپنگ ایمری ایمریٹس آئی ڈی تیبی مہینہ اور انتظامی فیس اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف بارتھٹے منانے دبائی نہ لے جانے والے شوہر کو بیوی نے جان سے مار دیا اب اس خبر کی تفصیل بھارت میں بیوی نے چھتی سالہ شوہر کو سالگرہ منانے کے لیے دبائی نہ لے جانے پر جان سے مارا جمعہ کو اطلاع دی گئی یہ واقعہ پونے ہو انواری علاقے میں جوڑی کی اپارٹمنڈ میں پیش آیا جہاں قتل ہونے والے شخص نے بیوی کو دبائی لے جانے سے انکار کر دیا تھا پونے پولیز رائے نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ کے دبائی کو پیش آیا اب تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ جوڑے کے درمیان لڑائی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ نکھل رینوکا کو اس کی سالگرہ منانے کے لیے دبائی نہیں لے گئے تھے اور ناہی نے ان کی سالگرہ پر مہنگا توفہ دیا تھا پولیز نے مزید بتایا کہ لڑائی کے دوران رینوکا نے نکھل کہنا کے چہرے پر گھونسہ مار دیا گھونسہ اتنا زوردار تھا کہ نکھل کی ناک اور کچھ دانت ٹوٹ گئے بہت زیادہ خون بہنے کے وجہ سے نکھل بے ہوش ہو گیا نکھل کہنا نامی متاثرہ شخص تعمیراتی سند کا ایک کاروباری تھا جس کی چھ سال قبر رینوکا نامی خاتون سے شادی ہوئی تھی پولیز نے رینوکا کے خلاف ایف پی سی کے دفعہ تین سو دو کے تحت مقدمہ داری کر کے اسے گرفتار کر لیا اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف اب چلیں گے کچھ باہر کے خبروں کی طرف اسطنبول میں ریموٹ کنٹرول سے زیورات کی دکھون کو لوٹ لیا گیا ویڈیو ویرل اب اس خبر کی تفصیل ترکیہ کے شہر اسطنبول میں زیورات کی دکان پر ڈیکیٹی کی عجیب واردات ہوئی یہاں چار نکاب پوش افراد صرف ایک منٹ میں تقریباً سات میلین ترک لیرہ جو کہ دو لاکھ پچاس ہزار امریکی ڈالر کے برابر مالیت کے زیورات چلانے میں کامیاب ہو گئے اسٹور کے سی سی ٹی وی کیمروں پر ریکارڈ ہونے والی ویڈیو کلپس میں بے نکاب پوش افراد کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے داخلی دروازہ کھولتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس نے سوشل میڈیا صرفین کی حیرت میں اضافہ کر دیا سوشل میڈیا صرفین حیران تھے کہ نکاب پوش افراد نے کنٹرول ڈیوائس کی کاپی کیسے حاصل کی اور کیا نکاب پوش افراد اور اسٹور کے مالک درمیان کوئی رشتہ یا جان پہچان تھی کیا ابھی تک سیکیورٹی حکام نکاب پوش افراد کو گرفتار کرنے یا ان کی شناکت اتائی ان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں حالانکہ انہوں نے مجرموں کی تلاش کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں ویڈیو کلپ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ نکاب پوش افراد نے ایک منٹ میں سونے اور ہیروں کی چوری کی پھر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے گزشتہ پیر کی صبح ٹھیک چار بجے استمبول کے علاقے باکر کوئی میں ڈکیٹی کی یہ واردات ہوئی ہے جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے اس کے بعد پھر اپنی نیکسٹ اپلیٹ کی طرف چلیں گے گزشتہ پیر کی طرف چلیں گے گزشتہ پیر کی طرف چلیں گے غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنے سے انکار کیوں کر دیا اب اس قبر کی تفصیل شیئر کریں گے پاکستان میں تیل اور گیس نکالنے کے لیے مناسب سہولیات کی ادام فراہمی اور سیکیورٹی مسائل کے وجہ سے بیشتر غیر ملکی کمپنیاں منصوبے چھوڑ کر چلی گئی ہیں اس وجہ سے پیداوار میں پچاس فیصدہ کمی واقع ہوئی ہے وفا کی حکومت کی تیار کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ کچھ برسوں میں دس کے قریب بین الاقوامی پیٹرولیم کمپنیوں نے پاکستان میں تیل تلاش کرنے کے بڑے منصوبے بند کر دیئے ہیں اس وجہ سے مقامی سطح پر تیل اور گیس کی پیداوار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور پاکستان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے عربوں ڈالر کا اضافی تیل در آمد کرنا پڑ رہا ہے اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف معاشی بہران پانچ لاکھ پاکستانیوں کے پاسپورٹ بعد دستور تاخیر کا شکار اب اس خبر کی تفصیل اسلام آباد کی ایک نیجی یونیورسٹی کے طالب علم محمد علی کی خوشی کی امتحار نہیں تھی جب انڈر گریجوئیٹ امتحار پاس کرنے کے بعد انہیں اٹلی کی ایک یونیورسٹی سے پوسٹ گریجوئیٹ سکالرچپ ملی تاہم ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہویا اور اس وقت مایوسی میں بدل گئی جب بروقت پاسپورٹ نہ ملنے کے وجہ سے وہ اٹلی نہ جا سکے اور ان کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا محمد علی نے اردو نیوز کو بتایا کہ انہوں نے روان سال اکتوبر کے آخر میں اٹلی جانا تھا اور ان کی پوسٹ گریجوئیٹ ڈگری کی باقیدہ کلاسے شروع ہونا تھی مگر پاسپورٹ نہ ملنے کے سبعہ وہ اٹلی نہ جا سکے اس سے نہ صرف ان کا تعلیمی سال ضائع ہوا بلکہ انہیں سکالرچپ سے بھی محروم ہونا پڑا اور اب انہیں اگلے سال اس کے لیے دوبارہ درخواست دینا پڑے گی اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف ایک ماہ کی محلت حکومت غریبوں کی سواری چنگچی کیوں بند کرنا چاہتی ہے اب اس خبر کی تفصیل شیئر کریں گے حکومت نے صبح پنجاب میں چنگچی رکشے کی ریجسٹریشن کے لیے ایک ماہ کا وقت دیا ہے اور اس کے بعد غیر ریجسٹریشن کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا حکومت کی جانب سے یہ اقدام پہلی بار نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے قبل بھی کئی بار اس سواری کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تاہم عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا اور اب بھی اس کے ڈریور کو یقین ہے کہ اس بات بھی حکومت کو ناکامی ہوگی نہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں موجود ایک رکشہ ڈریور سلمان نے حکومتی الٹی میٹم کے حوالے سے کہا کہ میں چار سال سے رکشہ چلا رہا ہوں ہم کافی عرصز پابندی کا سن رہے ہیں لیکن نہ لگی اور نہ ہی لگنی ہے کیونکہ اس کو غریب چلاتے ہیں اور اگر پابندی لگائی گئی تو یہ غلط فیصلہ ہوگا آپ چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف لوٹا ناتے نے بار مسجد کے اہاتے میں تقرار کے بعد فیرنگ دو افراد قتل اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خیبر بختونخواہ کے ظلہ چار سدہ میں نماز فجر کے وقت مسجد کے اندر فیرنگ سے دو سگے بھائی قتل کر دئیے گئے پولیس کے مطابق بودھ کو فیرنگ کا یہ واقعہ تھانا شب قدر کے علاقے میں ہوا تحصیل شب قدر کے گاؤں مبین کلہ میں مسجد میں لوٹا حاصل کرنے کے لیے بائیسو تقرار شروع ہوئی اینی شاہدین کے مطابق وضو کے دوران لوٹے میں پانی نہ دینے پر دو شیری اپس میں اُلج پڑے جس کے بعد بات ہاتھ اپائی اور پھر فیرنگ تک چلی گئی آپ چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف حکمران عربوں کے تحایف چند کروڑوں میں لے اڑے توشہ خانہ میں پیچھے کیا رہ گیا اب اس خبر کی کچھ تفصیل گزشتہ دو دیہیوں میں پاکستان کے حکمرانوں اور بیروکریسی نے بیرون ملک سے ملنے والے تحایف توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے چند کروڑوں روپے ادا کر کے عربوں روپے کے تحایف اپنے پاس رکھے جن میں سابق صدر پرویز مشرف سابق وزیر عظم شوکہ دزی یوسف رزا گلانی نواز شریف شاہد خاکان عباسی اور عمران خان سمید متعدد سیادان ارکان پارلیمنٹ اور سرکاری افسران شامل ہیں جس کے بعد توشہ خانہ میں نیلامی کے لیے صرف چند کروڑوں روپے کے تحایف ہی بچ سکے کابیناٹویین نے دو ہزار سترہ سے دو ہزار بائس کے دوران توشہ خانہ سے ایک کروڑ ستہ لاکھ کی گھڑیوں ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی جیولری اور ساٹھ روپے سے لے کر نوے لاکھ روپے تک کی مختلف تحایف کی نیلامی کے ذریعے صرف چند کروڑ روپے ادا کیے پندرہ برس میں بارہا نیلامی کے ذریعے بیچے جانے والے تحایف کے بدلے میں حاصل ہونے والی رقم کسی ایک سیاسی رہنما کی جانب سے حاصل کی گئی گھڑی یا گھڑی کے مالیہ سے بھی کہیں کم ہے دوستو یہ تو تھی کچھ اہما پرے جو آپ سے شارع کری ہیں ملتے ہیں نیکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ